موسیقی بہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کی اس مبارک سعاتوں میں عشرہ رحمت میں ہم آپ کی خدمت میں موجزات رسول صل اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کے مقدس عنوان اور موضوع اور ٹوپک کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں گدشتہ پرگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضور سید عالم صل اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے موجزات میں سے بڑے موجزات کیا ہیں اس میں سے دو موجزے جو سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی حوالے سے ہیں وہ دو موجزے ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اور دوسرا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا یہ دو شان نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت والی ملی ہے کہ اس شان کے اندر کوئی بھی فرد بشر یہاں تک کہ جماعت انبیاء میں سے بھی کوئی اس شرف اور اس ملکے اور اس مقام کو نہ پا سکا بیراج النبی صل اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اس کی اہمیت اس کی شریح حیثیت کے حوالے سے ہم نے گدشتہ پرگرام میں آپ کی خدمت کے اندر قرآن کریم کی بائیس آیات کا ایک تسلسل ذکر کیا تھا جو قرآن کریم فرقان حمید واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم فیزیکل طور پر بدن اور اپنی روح کے ساتھ آپ نے یہ سیر فرمائی میراج کا سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور وہاں سے لا مقا آسمانوں کے طرف ایک سوال یہاں پر بنتا ہے کیونکہ میراج موجزے کا موضوع ہے میراج النبی صل اللہ علیہ وسلم موجزے سے مراد یہی ہے کہ وہ کام اور وہ عظمت و کرامت والا کام جو نبی کے دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل بنتا ہے تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کیوں کرائی گئی اور اس میں ایسی کیا وجہ تھی تو کسی کہنے والے نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانوں کی سیر اس لیے کرائی کہ اللہ آپ کو ہم کلامی کا شرف دینا چاہتا تھا یعنی بغیر کسی واسطے کے رب کریم آپ سے کلام کرنا چاہتا تھا کسی نے کہا آپ کو آسمانوں کی سیر اس لیے کرائے گئی کہ ان آسمانوں میں جو اللہ کی قدرت کے راز ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت اور اس کے رازوں کی جلوہ گری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو باقاعدہ اس کا مشاہدہ کرایا جائے اور وہ تمام اجائبات دکھائے جائے تو میں ارز کروں گا کہ یقینا یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر درست اور معتبر ہیں لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ارز کر دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو سمجھ لے کے لئے محترم ناظرین اگر صرف میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف نبی پاک و آسمانوں پر اور صدرت المنتحات تک اور لا مقام پر اس لیے لے جایا گیا کہ اللہ رب العالمین عز اسم ہوں آپ سے برائے راست ہم کلام ہو تو میں ارز کروں گا یہ کام تو زمین پر بھی ہو سکتا تھا کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام برائے راست ہوئے ہیں اور قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے اللہ نے کلام کیا ہے اللہ رب العالمین نے واقعیتاً موسیٰ علیہ السلام سے برائے راست کلام کیا ہے حضرت موسیٰ تو آسمانوں پر نہیں گئے حضرت موسیٰ کو تو صدرہ تک تو نہیں پہنچایا گیا تھا بلکہ آپ تو کوہتور پر موجود تھے قرآن مجید ذکر کرتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ قصص میں سورہ طاہہ میں کہ جہاں سے آپ اللہ سے برائے راست ہم کلام ہوئے ہیں یہ یقیناً نبیوں کا موجزہ ہے اور یہ حضرت موسیٰ کا موجزہ ہے کہ آپ اللہ سے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے لیکن اگر کلام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا تھا تو میں عرض یہ کرنا ہوں وہ تو زمین پر بھی ہو سکتا تھا ایک بات دوسری بات یہ جو کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر اس لئے کرائی گئی کہ آپ کو آسمان کے اجائبات رب کریم کے رازوں میں سے راز بتائے جا رہے تھے تو میں نے کہا یہ کام بھی زمین پر ہونا ممکن تھا اب وہ کون سا کام یعنی آسمانوں کا مشاہدہ کرنا جنت کا مشاہدہ کرنا بہترم ناظرین اگر آپ دیکھیں تو سورة الانعام کی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھے کہ یا اللہ میں ان آسمانوں اور زمینوں کے رازوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا جو تفاصیر میں آتا ہے کہ آپ کسی اونچے چٹان کے اوپر کھڑے ہو جائیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے اب رب کریم اشاء فرماتا ہے سورة الانعام میں وکذالک وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارد اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح وکذالک اور اسی طرح نوری ابراہیم ہم نے دکھائے ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارد زمین اور آسمان میں ہماری بادشائی ہمارے راز اور ہمارے قدرت کے جو شہکار ہیں وہ تمام ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے دکھائے تفاصیل میں آتا ہے کہ رب نے حکم دیا تاکہ ابراہیم تم اپنے سر کو آسمان کے طرف اٹھاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی سر آسمان کے طرف اٹھایا تو آپ کی نظر پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے ساتھوے آسمان تک یہاں تک کہ جنت میں جو آپ کا مقام ہے وہاں تک آپ نے دیکھ لیا پھر رب نے حکم فرمایا آپ زمین کے طرف دیکھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب زمین کے طرف دیکھا تو آپ کی مبارک نظر زمین کی تہہ سے ہوتے ہوئے تحت السرہ تک پہنچی تو محترم ناظرین دیکھئے اگر میرے اور آپ کے پیارے نبی خاتم النبین صلی اللہ علیہ السلام کو صرف اور صرف کلام کرانا ہوتا اور صرف اور صرف آپ کو ملکوت زمین اور آسمان کے راز بتانے ہوتے تو یہ میں نے دو مشاہدے آپ کے سامنے دو مبارک اور عظیم ہستی عظیم نبیوں کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کہ یہ تمام شانے ان کو زمین پر حاصل ہوئی لیکن آپ مجھے یہ سوال کریں اور پوچھیں کہ پھر نبی پاک کو آسمانوں کے طرف کیوں لے جایا گیا میں نے کہا کلام بھی تھا ملکوت کا اور اللہ کے رازوں کا مشاہدہ بھی تھا لیکن اصل وہ چیز آپ کو عطا کرنی تھی اس صفت و شان سے آپ کو بہرمد کرنا تھا جو زمین پر نہیں دی جا سکتی زمین پر اس کا وقوع اور اس کا ہونا ممکن نہیں تھا اور وہ کیا تھا رب کریم کا دیدار اللہ رب العالمین کو دیکھنا تو یہ ہمارے نبی پاک کا اعزاز اور شان ہے اللہ رب العالمین سے نبی پاک نے خود ایک دفعہ ارز کی کہ مولا تُو نے موسیٰ کو کلیم بنایا مولا تُو نے فلا نبی کو فلا شان اتا فرمائی تو رب نے ایک فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنا دیدار کا شرف اتا فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے ٹائم اور سپیس کے اس گلوبل سے نکل کر آپ لا مقام پر پہنچے جو شریعت دلیل بتاتی ہے اور آج بھی اس بات کو پروف کیا جاتا ہے کہ اگر رفتار لائٹ اور بجلی سے زیادہ تیز ہو جائے تو ان چیزوں سے باہر نکلا جا سکتا ہے تو جس نے ٹائم اور سپیس بنائے جس نے یہ لائٹ اور یہ پورا ڈیوریشن اور اس انیورسل کو جس نے بنایا وہی رب کہتا ہے کہ یہ خود سے نہیں ہوا ہم نے ہی اپنی طاقت سے نبی کو اس عالم سے باہر نکال کر عالم آخرت تک پہنچایا اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین جلہ وعلہ کا دیدار کیا آپ کو یہ شرف یہ عزت یہ مقام اور یہ بزرگی اور شرف و نیاز حاصل ہوا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا کہ وہی لا مقام کے مقی ہوئے سرعرش تحت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں اللہ رب العالمین اس سچائی کو قبول کرنے کی توفیق دے اور اس مبارک ذکر کے صدقے ہمارے روزے اور ہماری عبادات اور جتنا وقت ہم نے دین کو سیکھنے میں دیا ہے اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا عجر ہمیں عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی